دوستو پاکستان اپنی بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زیادہ تر خام پیل پر انحصار کرتا ہے لیکن گزشتہ چند برسوں سے عالمی سطح پر پیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث ایک طرف جہاں بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے وہیں دوسری جانت بجلی کی بڑھتی ہوئی مانگ پوری کرنے کے لیے ذر مبادلہ کے ذخائر پر بھی تباو بڑھ رہا ہے موجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے طوانائی کے متبادل ذرائع تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے افطان ایک ایسے خطے میں واقعہ ہے جہاں سورج سارا سال چمکتا ہے اس لیے یہاں بڑی مقدار میں سولر طوانائی بہ آسانی حاصل کی جائے سکتی ہے شمسی طوانائی یعنی سولر انرجی کا استعمال گزشتہ چند برسوں میں پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے لیکن اس کے بارے میں عام لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس نظام سے لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی ہیں اور وہ کئی غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں دراصل سولر پینلز صورت سے بہت سی روشنی حاصل کرتے ہوئے بجلے کی قلیل مقدار پیرا کرتے ہیں اس لیے اس بجلی کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے اور روشنی کے لیے لیڈی بلب استعمال کرنے چاہیے صرف لیڈی بلب ہی نہیں بلکہ گھر کی دیگر چیزیں بھی شمسی طوانائی سے مطابق رکھنے والی ہونی چاہیے شمسی پینلز ڈی سی کرنٹ پیرا کرتے ہیں اس لیے ان سے حاصل ہونے والے بجلی سے وہی اشیاء چلانی چاہیے جو ڈی سی کرنٹ پر کام کرتی ہیں جبکہ شمسی طوانائی کی یونٹ پر لاغت کم کرنے کے لیے اس نظام کے ساتھ مرسلک دیگر علات بھی انرجی ایفیشنٹ ہونے چاہیے سولر سسٹم کی موجودہ لاغت کے پیش نظر بہتر یہ ہے کہ گھر کا پورا نظام نظام شمسی طوانائی پر نہ کیا جائے بلکہ صرف اسے بیک اپ کے طور پر استعمال کریں بلکل اسی طرح انچہ سے بجلی چلے جانے کی صورت میں یوپیس یا جنیٹر کو بیک اپ کے طور پر رکھا جاتا ہے اکستان کے کسی بھی راکے میں لوڈ شیڈنگ کے وقت یا بجلی چلے جانے کی صورت میں یا پھر ایسے علاقے میں جہاں سرے سے بجلی ہی نہیں ہے گھر کا ایک ایسا کمر روشن کرنے کے لیے شمسی پینل کے سب سے چھوٹے نظام پر چار سے پانچ ہزار یا زیادہ سے زیادہ دس ہزار پر خرچ ہو سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ ایک پنکھا بھی چلانا چاہیں تو یہ لاغت اسی حساب سے بڑھتی جائے گی لیکن یہ سب سرمایہ کاری صرف ایک بار کی ہوگی اس کے نتیجے میں بجلی کے بل کی جو بچت ہوگی وہ بہت جلد آپ کی سر شدہ رقم آپ کو باپس دے دے گی لیکن ضروری ہے کہ روشنی کے لیے LED استعمال کی جائے اور پنکھا DC کرن پر چلتا ہو یوں تو پاکستان بھر میں شمسی سسٹم لگانے کے لیے ایکنیشن بھی موجود ہیں لیکن الیکٹیکل کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھنے والے ہر شخص سے سولر پینل بہ آسانی نصب کر سکتا ہے جنریٹر اور شمسی دوانائی کا مقابلہ کیا جائے تو شمسی نظام کم قیمت ثابت ہوتا ہے لیکن فی الوقت اس سسٹم میں استعمال ہونے والی بیٹری مہنگی ہے پاکستان میں دستیاب بیشتر شمسی پینلز بارہ سے باون سینٹ فی گھنٹا کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بزشتہ دنوں ایک غیر ملکی ویب سائٹ پر انکشاف کیا گیا تھا کہ حکومت پاکستان بڑے پیمانے پر صورت سے بجلی پیدا کرنے والے نیجی اداروں سے بجلی فریدنے کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ کمو بیش ایک کلو وارٹ بجلی پیدا کرنے والے شمسی پینلز اور علاق کی درامت پر حکومت کسٹم ڈیوٹی بھی مارک کر چکی ہے پاکستان میں بہت سی غیر سرکاری تنظیمیں شمسی بجلی پیدا کر رہی ہیں جبکہ متوادل توانائی بورٹ کی جنب سے اب تک تیار کیے گئے سب سے بڑے مصوبے کے تحت تھرپارکر کے علاقے مٹکی میں واقعہ پچاس دہاتوں میں تیس ہزار گھروں کو شمسی پینلز کے ذریعے بجلی پرام کی جا چکی ہے جس کے تحت ہر گھر کو دو بلب ایک پنکھا چلانے کے لیے شمسی توانائی کا نظام لگا دیا گیا ہے اس مصوبے کے تحت ایک گھر پر چالیس ہزار روپے خرچ ہوئے اور اب جبکہ شمسی پینلز اور دیگر متعلقہ آلات کی قیمتوں میں بھی کمی ہو رہی ہے اس لاغت میں مزید کمی بھی واقعہ ہو سکتی ہے